بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیالے پہنور بھائیو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیٹیٹ سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا اسے سسکرائب کر لی تاکہ جتنی بھی آپ کو تعلیم اور مسائل کے بارے میں اور خوابوں کے تعبیر کے بارے میں جتنی بھی ہر کس انفرمیشن ہے یا معلومات ہے وہ آپ تک پھنچائی جا سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں درکت کے بارے میں کیا اشارت فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اکٹھے ہو کر کھایا کرو الگ الگ نہ کھاؤ کہ درکت جماعت کے ساتھ ہی ہوتی ہے ابن ماجہ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہیں اب آپ کے تعبیر کی طرف چلتے ہیں اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ عباد مکان گر رہی ہیں یا آپ عباد مکان گرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا آپ اپنا مکان ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس خواب کی طابعی ہے کہ آپ کے پر پریشانی آنے والی ہے یا پھر مسیبت آنے والی ہے یا پھر آپ کو کوئی نہ کئی ایسا مسئلہ درپیش آنے والا ہے جس کی آپ کو امید بھی نہیں ہوگی نمبر چار اگر آپ دیکھتے ہو خواب میں کہ مکان یا گھر آپ کا بھی گھر رہا ہے یا آپ کے لئے سے عزیز و قارب کا گھر رہا ہے یا پھر کوئی مسجد گھر رہی ہے تو پریشانی لاحق ہونے والی ہے اور مسیبت بڑھنے والی ہے ان سب کو یا ان سب سے بچنے کے لئے آپ کو چاہیے جل سے جل سب کو خیرات کریں اور مدرسے میں مسجد میں یا اللہ کی راہ میں ضرور کچھ نہ کچھ آپ لوگوں تک پہنچائیں لوگوں کو دیں ضرورت مندوں کو دیں اپنے عزیز و رشتہ داروں کو دیں اگر آپ صاحبِ استداد ہیں صدقہ ایک خجور کا ہوتا ہے ایک نوالے کا ہوتا ہے ایک ذرے کا ہوتا ہے ایک عبادت کا ہوتا ہے ذکر کا ہوتا ہے لیکن اگر آپ صاحبِ استداد ہیں تو صدقہ ضرور کریں اجازتیں اپنا خیال لکھئے گا اگر آپ کے پاس کوئی ایسی انفرمیشن ہے یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی خواب کے تعدیر نہیں ملوی اور آپ چاہتے ہیں اس کے تعدیر ملے جائے تو ہمارے چانل کو آ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں